اور ناو سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں اپرادیوں کے حوصلے لگتار بلند ہوتے جا رہے ہیں اپرادیوں میں نہیں ہے پولس کا کوئی بھی خوف سی او کاریالے کے باہر گولی مار دی بدماشوں نے ادھی وقت کا کماری گولی سی او سے ملنے کا ہے وکیل گیان سنگھ حالت نازت دیکھ چومہ سینٹر ریفر کیا گیا حسن دنستانہ چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر اپرادیوں کے حوصلے لگتار بلند ہوتے جا رہے ہیں اپرادیوں میں پولس کا کہیں پر بھی خوف نہیں رکھائی دی رہا سی او کاریالے کے باہر گولی ماری اور بدماشوں نے ادھی وقت کا کم گولی مار دی ہے اوپین ہمائن سعیوگی فون لائن پر موجود ہیں اوپین ان ناؤں میں جس طرح سے کاریالے کے باہر گولی مارنے کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا کچھ ڈیٹیل دیں گے جی بلکل آپ کو بتا دیں گی جو پورا کا پورا معاملہ ہے سی او کاریالے کے پاس کا ہے جہاں پر ادھی وقت سی او سے ملنے گیا تھا اور اسی وقت کچھ بدماشوں نے جا کر ان پر گولی کائی راؤنڈ پائرنگ کر دی جسے وہ گمبھی روپ سے غائل ہو گئے لیکن جو بڑی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ لگاتار اپرادیوں کے حسنے بلند ہوتے جا رہے ہیں پولیس کا اپرادیوں پر کوئی انکش نہیں ہے لگاتار جو پولیس کاریالے کے باہر جس طرح سے ادھی وقتہ کو گولی ماری گئی ہے صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپرادیوں میں جو پولیس کا خوف ہے جو سرکار کا خوف ہے وہ بلکل نہیں ہے لگاتار اپرادیوں کے حسنے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ادھی وقتہ جو ہے گمبھی روپ سے غائل ہوا ہے پولیس اسے سی ایسی لے گئی ہے سی ایسی سے اسے ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے جو اب تک کاریواہی کی بات کرتا ہے پولیس نے اپنے کوئی ٹھوس کاریواہی نہیں کی ہے نہ تو کوئی اپرادی کی رفتہ کیا جا سکتا ہے بس مخدمہ رکھنے تک کاریواہی کی جا چکی ہے تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ آپ کا